بسم اللہ الرحمن الرحیم سانی سنین از ہما فی الغار از یقول لساحبہی لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین القریم ونحن والا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر غم مگرکن خزب ایدینا سہلنا اشکالنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدہ تم من لسانی یفقہو قولی ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدات والعیون انتہائی عزت تکریم اور وکارد لائک علماء کرام سناخہ نظرات اور قرآن و حدیث تھی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک توں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اللہ تعالی دی توفیق نال پچھلے جمعے تاجدارِ صداقت خلیفہِ بلا فصل رازدارِ مصطفیٰ غم گسارِ مصطفیٰ یارِ غارِ مصطفیٰ اور یارِ مزارِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو آپ دی ذاتِ والا سطودہ سفادِ حوالِ نال بس ایک بات تے ہی چند گزار شاد پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی سی اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیل عنہ آج بھی حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اتقاد دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے ایک خبرِ غم میں جس طور پوری دنیا دے اندر میرے سمیت جتھے جتھے بھی اہلِ سنت و جماعت بستے نے سب انہوں بڑا غم میں امام المناظرین پروردہِ اغوشِ بلایت شیخ القرآنِ والحدیث استازی المکرم حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسعد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ انہ دا وسالویا کل نماز جنازہ سے دوبی گاڑ دے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ سلم دا ایک فرمانِ علی شاہ نے کہ قیامت دے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا ادھا مطلب اے نہیں کہ عالم اور علم دو مہدی گالے نے علم اٹھا لیا جائے گا مفہوم کی یہ کہ کتابہ رہن گیا لیکن علماء اٹھتے جانگے مختلف ادوار اندر مختلف علماء اس کائنات تشریف لے اندر رہے لیکن کل نفس انزائقات الموت دے تحت اپنے اپنے وقت دے اس دنیا تو واپس جان دے رہے لیکن کچھ علماء ایسے اندے نے جنا دا جانا اخلا بات دے اندر پور نہیں ہوں دا انہا نفس قدسیہ دے اندر ایک ذات حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اصد رحمت اللہ تعالی علیہ دی جنا نے ہر محاذتے مسلمات اہل سنت اور عقائت اہل سنت اور نظریات اہل سنت دا اس طریقے نل دفاع کی تا کہ شاید اس طرح دفاع کر کوئی نہیں سکیا اور آئندہ دی خبر نہیں اللہ نو پتہ ہے لیکن چونکہ عقیدہ حق ہے نا اے دی ترویجو اشاعت نہیں رکڑی اے اللہ تعالی دی توفیق نا اللہ دی فضل و کرم نا لہن دی رینی لیکن تواندے ذمہ اے وے عوام اہل سنت ذمہ اے وے کہ جڑے علماء دنیا تو تشریف لے جا چکے نے انہ دی بخشش واسطے درجات دی بلندی واسطے دعا ضرور کریا کرو اور جڑے موجود نے علماء حق انہ دی سید تندروستی ادو واسطے دعا لازمی کریا کرو اور اپنے علماء محبت کرنا سکھو اپنے علماء نو تانو تشنی اور تنقیدہ نشانہ نہ بناو میں ایک حدیث شریف سنا دینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اوہ دو عالماء فرمایا پہلی گا لے وے کہ تُو صبح اس حالت وچھ کر کہ تُو عالم دینوں میں عالم دینوں میں اور ایک روایت الفاظیبی نے کن عالماء تُو عالم دین بن جا تُو عالم دین بن جا اچھا اگر عالم دین نہیں بن سکیا پھر تیرے واسطے ایک ہور بھی رستہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رستہ کیے میرے واسطے فرمایا اوہ متعلماء اگر عالم دین نہیں بن سکیا پھر تالب علم بن جا دین حاصل کرن والا بن جا اور علماء دے سامنے بین والا بن جا استاذہ اکرام دے سامنے زانوے تلمہ ستیکن والا بن جا فرمایا اوہ متعلماء تالب علم بن جا دین دا تالب بن جا اور اگر ایوی نہیں ہو سکیا عالم دین نہیں بن سکیا تالب علم نہیں بن سکیا فرمایا اوہ مستمعاء پھر اپنے علماء نو سنن والا بن جا اپنے علماء نو سنن والا بن جا اگر عالم بھی نہیں بن سکیا تالب علم بھی نہیں بن سکیا علماء نو سنن والا بھی نہیں بن سکیا فرمایا چوتھی بھی تیرے واسطے ہے اوہ محببا پھر چوتھی گلے وے کہ اپنے علماء نو محببت کرن والا بن جا انہ دا محب بن جا انہ نو الاقیدت دے رشتے رکھ انہ نو پیار دا رشتہ استوار کر فرمایا فرمایا پھر پنجمہ نہ بنی فتح لکبر نہ ہلاک ہو جائے گا وہ پانچمہ انسان کیا بن سکتا ہے عالم دین نہیں بنا تالب علم نہیں بنا علماء کو سننے والا نہیں بنا علماء سے محبت کرنے والا نہیں بنا پھر پانچمہ کیا بن سکتا ہے علماء پہ تنقید کرے گا علماء پہ کیا کرے گا تنقید کرے گا فرمایا یہ تجھے برباد کر دے گی علماء پہ تنقید تجھے حلاد کر دے گی اور تجھے خبر بھی نہ ہوگی کہ میری بربادی کا سمان تیار ہو گیا فرمایا خبردار خبردار فضلالعالب علالعابد کفت لی علا عدنا قوم فرمایا ایک عبادت گزار ہوتے میری امت دے عالم دین دی فضیلت یہ جوہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تواڑے سب تو کمدرین درجے والے تے فضیلت ایک عالم دی عابد ہوتے ایک مندہ ساری رات عبادت کر دے گا اور ایک عالم دین ساری رات متعلق کر دے گا قرآن و عدیس دن نکات تلاش کر دے گا تاکہ میں صبح درست دینا ہے پڑ دے پیا میند کر دے پیا دین امتین واسطے اللہ دے دین اسلام واسطے فرمایا کہ تواڑے بچو سب تو کم درجے والا جڑ ہے نا او دے ہوتے جو میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت او میں اس عالم دی اس عبادت والے ہوتے فضیلت کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہے ایک عدیس شریف اور سن لیں فرمایا کہ جو میری امت کا عالم ہے جو میری امت کا عالم ہے اس کی مثال بلکل ایسے ہیں جیسے ستارے ستارے ٹمٹماتے ہیں نا روشنی دیتے ہیں میری امت کے علماء زمین کے لیے ستارے ہیں اور جس بندے نے کوئی کام نہیں انہوں سوکھا کام میں تنقید تجدی تنقید کوئی نہ چلے او دی تنقید عالم دین ہوتے ہیں گھردے کسے فردتے ہو تنقید نہیں کر سکتا علماء تنقید اور استاذ محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اصر صاحب بیٹے کس نے فقیح اصر بقیہ تسل حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقش بندی رحمت اللہ تعالی جنادی کتاب عاب قوسر اور مفتی امین صاحب رحمت اللہ فرمان دے اندرسان فرمان دے اندرسان میرے اللہ دے جنے میرے اصحانات نے اونہ اصحانہ دو بڑے عظیم اصحان نے ایک اصحان ہے کہ اللہ نے میرے کلو عاب قوسر لکھوائی ہے دوسرا اصحان ہے میں نے پتر سعید احمدہ صدتہ فرمائے ہاں بیٹا من اس سعید احمدہ صدتہ فرمائے پھر جنے بچے سارے علماء علامہ محمد کریم سلطانی صاحب دیکھ لو مدہ ذلہ علی حضرت قبلہ کاری مسعود احمد حسان صاحب مدہ ذلہ علی اونہ نوے خلو جتنے بھائی سارے علماء سارے فوزلہ لیکن جو مقام اللہ نے اس امام المناظرین رحمت اللہ لینو عطا فرمایا وہی مقام بھی کسے نہیں عطا فرمائے ایک اندہ نا فلانے دا پتر ہے کیا شان ہے بھائی یعنی انج نہیں کہ سعید آمد اسعاد پیدا ہوئے جی مفتی محمد امین صاحب دے بیٹے نے یہ تو پچپن کی بات ہے ان کے بیٹے ہیں جی لڑکپن کی بات ہے ان کے بیٹے ہیں جی جب علم پڑا خود علم کے شنابر بنے قرآن کو سمجھا حدیث کو سمجھا فدقہ کو سمجھا تو پھر مناظرے کی یہ کوئی بات کی تا چند لمحات کے لیے بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا چند لمحات کے لیے پورے مناظرے تو اور بات ہے لیکن جتنے کیے سب جیتے بولیے 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 جتنے مناظرے کیے سب مناظرے جیتے چونکہ ہار مقدر میں تھی نہیں غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دست اکدس آپ کے شانے پہ ہوتا تھا جی کوئی نہیں ہارا مناظر لیکن شناخت کیا بنی امام المناظرین اپنی شناخت خود تھے یہ نہیں یہ بات کی بات ہے کہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ لخت جگر اس وجہ سے شناخت نہیں اپنی شناخت اللہ نے ان کو خود اتا فرما دی یہ ایک علیدہ شان ہے آپ سے قرآن ہونا سبحان اللہ بولیئے نا سبحان اللہ آئے 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 ایک حدیث بخاری شیف کی بھی سن لیں پھر میں سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں بخاری شریف ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر سولہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُ فِي الدِّين فرمایا اللہ جس واسطے بلائیدہ ارادہ کردہ ہے انہوں دین دی سمجھ اتا فرما دے کیا سمجھے ہیں اللہ جس واسطے بلائیدہ ارادہ کردہ ہے اللہ انہوں دین دی سمجھ اتا فرما دے اللہ انہوں عالم دین بنا دے جد واسطے اللہ بلائیدہ ارادہ کر رہا ہے پھر عالم بھی ہو فقی بھی ہو شیخ الحدیث بھی ہو شیخ تفسیر بھی ہو شیخ القرآن بھی ہو حافظ قرآن بھی ہو پھر امام المناظرین بھی ہو پھر جامعہ امینیہ رضویہ کا گلشن بھی عباد ہو سبحان اللہ کتنے طلبہ میں خود بقاعدہ آپ کے پاس پڑھا ہوا پہلے بیرشی میں تعلیم اصل کی پھر 98 سے لے کر 98 سے لے کر آج تک یعنی ابھی ان دنوں تک استاد محترم کے پاس آنا جانا تھا اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے پھر بعض دفعہ یہ ہوتا تھا جب پہلا جمعہ میں نے یہاں مرکس جامعہ مسجد بغدادی میں پڑھایا پہلا جمعہ چودہ سال پہلے پہلا جمعہ جب یہاں پڑھایا تو میں یہاں سے جمعہ پڑھا کہ سیدھا استاد محترم کے پاس گیا تھا ہم چار ساتھی تھے سانگلہ ایل سے میرے ساتھ تین ساتھی اور تھے چوتھا میں تھا جب گئے استاد محترم بڑا خوش کہ تُو فیصل آباد میں آگیا بڑے خوش تھے فرماتے تھے اب میرے پتر دے پار نکلنگے استادہ فرمایا اہون میرے پتر دے پار نکلنگے بیٹے کیا کھانا ہے کیا بنواؤں میں نے کہا حضور آپ کو تو یاد ہے نا کہ جب میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا پڑھنے کے لیے دورہ قرآن کرنے کے لیے تو حضور اس وقت کھانا تو آپ کے آتا تھا لیکن میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا میں سپیشل سانگلہ ایل سے آتا تھا باقی لڑکے یہاں رائش بزیر ہوتے تھے میں ادھر سے آتا تھا سپیشل ہر روز تو حضور میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھا لیا کرتا تھا تو منواؤں فرمان لگے پترے بھی یاد ہی کہ میری روٹی میرے بہت ہی توں کھا گیا میں کہا حضور میں سارا یاد ہے انہیہ محبتہ انہیہ محبتہ تو منواؤں فرمان لگے کی کھانا ہے دیکھو کرم دیکھو مہربانی دیکھو شفقت فرمان دے نے گھر فون کیتا لنگر خانے اممہ جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ حال فون کیتا آپ نے فرمایا کہ جو جو پکا ہے تازی روٹی بنا کے نیچے بہی دو لوگ پکا کیا تھا سوچ بھی نہیں تھی کہ جو پکا ہوا تھا چھوٹے پائے بھائی ایسی بھی بگدادی مسید جمعہ پڑھا آکے آکر گئے سا جی چھوٹے پائے ساگ پھر مٹن علیدہ اور مکس سبزی علیدہ فرمان دے لے پتر کافی یہ محک حضور کافی بھی ہے وافی بھی ہے اور شافی بھی ہے یہ ٹھیک ہے جب اممہ جی حضور یعنی استاد محترم کی اممہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ ہا حضور مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ جب ان کا ختم شریف ہوتا تھا تو مجھے بھی دو دفعہ گفتگو کی سعادت آسل ہوئی استاد محترم فرمانے لگے تقریر ہوئے یا نہ ہوئے ناغا نہیں کرنا آونا ضرور ہے ایک دفعہ اس سے موقع تھے میں حاضر ہویا بارش ہوئی بڑی بارش گلیاں چپانی جتے لنگر شیف دہ تمام سی وہ ایک گارسی کوٹھی اسے گلی دے اندر اس وقت مجھے یاد ہے کہ شیخ القرآن حضرت بابا جی علامہ منیر آمد یوسفی رحمت اللہ تعالی وہ تھے ساتھ ان کا خطاب تھا وہ درس قرآن دیا کرتے تھے درس قرآن کی صورت میں انہوں نے خطاب کیا تو جب کھانے کے لیے تشیف لائے نا وہ بھی تو استاد محترم مجھے فرمانے لگے کتے بے کے روٹی کھانی ہیں وہ میں کہا زور محیت بچیاں نہ بے کے کھالا نہیں وہ فرمایا پتر اللہ نے مقام جو دیتا ہے استاد فرمانے لگے اللہ مقام جو دیتا ہے تفراس ہڑی ناری بے کے کھانی ہیں اکالی میں نے ایک ساتھی فون کر کے میں داس رہا سیا میں استادان یہ شفقتہ داس رہا فون کر کے داسے کہ میں نے کہہنے لگا جی وہ بچہ بھی میں نے استاد محترم یہ آن دا ہے وہ میں نے کہہنے لگا پڑ دا ہے ہوتے جامعہ مینیہ ریزویاں بے چھے وہ میں نے کہہنے لگا کہ استاد جی استاد محترم فرما دے ہوں دے ساڑا اطال مسترزوی میں نے چنگا بڑا لگ دا ہے میں کہہ بھی ای تگالے انہ دی نظر ہے انہ دی نگاہ ہے انہ دا فیض ہے بہرحال بڑیاں باتا نے کہ تے کلے ہم بیا کے کرانگے بڑیاں باتا نے آپ دے بارج تے جیڑا علم جیڑی ذہانت جیڑی مطانت تے جیڑا روب و دبدبہ اللہ نے آپ انہوں دیتا سینا وہ بھی رب نے کسے انہوں اتا آنے گی تا بے جانے تے روب جیڑا سٹیئی تھی آ جانے گا تے ممبر شیف تو علاوہ بھو تے اس طرح لگ دا جو میں دوست دوست کوڑ بے گیا یہ پیار یہ محبت طلبان شفقت شفقت ہی شفقت اللہ اکبر بارلہ یہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے تربیت کرنے والے بھی تو مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ لے تربیت بھی دونوں نے فرمائی ہے بارلہ اپنے علماء کے لیے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں دے اور ایک ایک لمح دین کی خدمت میں گزرے جی؟ ہاں حکیر جان کے جن کو بجا دیا تُو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ چراغ ہے اللہ اکبر حکیر جان کے جن کو بجا دیا تُو حکیر جان کے جن کو بجا دیا تُو نے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی ہے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ یہی چراغ چلیں گے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی ہے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعے کہاں بات چھوڑی تھی یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جلوہ گر رہیں میں ذرا غار کو ساف کر لوں بولیے 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 ذرا بولیے اب عشق پہلے علم تھا اب عشق شروع ہو گیا اب عشق شروع ہو گیا پہلے علم کی بات ہو رہی تھی علماء کی بات ہو رہی تھی اب عشق کی بات سنیں یہ تھا عشق اچھا کبھی باپ کے پاؤں میں کوئی چیز چپ جائے بیٹا ساتھ ہو کوئی چیز لگ جائے بیٹا ساتھ ہو خون نکلنے لگے تو کبھی بیٹے کو فوری یہ خیال آیا ہے کہ میں اپنا ہینڈ کرچیف رمال نکال کے اببا جی کا پاؤں صاف کر دوں نہیں فوری طور پہ بیٹا دائیں بائیں دیکھے گا کہ کہیں کوئی چیز کو شاپر کوئی ٹیشو نظر آ جائے وقتی طور پہ ذرا صاف کر دے یہ ہے باپ اور بیٹے کی محبت اور ادھر ہے نبی اور امتی کی محبت اور امتی بھی کیسا جو صدیق کے اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہاتھ سے صاف کر دوں نہیں امامہ شریف اتار دیا انہا کیا بھی اس دن ساریاں لبیاں ہی محبوب دی وجہ نہ لیں تے میں اے تاج سمالی رکھا تے غار نوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم واسطے اچھے طریقے نہ صاف نہ کرا اے عشق دی چادر تے داغے اے داغ ابو بکر تو نہیں لگن دینا پھار دے رہے کپڑا سراخ بھی بند کر دے رہے غار بھی صاف کر دے رہے سارے سراخ بند ہو گئے یا ایک باقی دیا یا دو باقی بچے جے ایک کے تے ایک پتے اڈی رکھی جے دونے تے دونتے اڈی رکھی ہون ارس کیتا کریم نبی صلو اللہ علیہ وسلم تسی اندر تشریف لے آو تسی انہیں اندر تشریف لے آو میت صلی کر لیئے بالکل غار صاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اندر آ جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آنڈے آنڈے چوڑی بچھا دیتی کیوں اللہ دے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم تھکاور دے اثرات نے اے ایڑی جڑی ہے نا سراغ ہوتے رکھی آپ چوڑی بچھائی بازو صدہ کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسی ذرا آرام فرمالو چوک کے صدیق توسان دے آنڈے تے محبوب انہوں آنڈے ہو آرام کرلو انہوں آنڈے نے عشق انہوں آنڈے نے پیار انہوں آنڈے نے محبت ایتھے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارے انور رکھیا لو جی دو ہستیاں جی جنہ نے گودی وچ اس طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انداثر رکھیا ہے تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیتا ہے ایک غار سور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام میں سبا ہوتے غزوہ خیبر تو باب جی ہوتے حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکرم اللہ تعالیٰ و جل کریم یہ دو نے جنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسلے گودی پچھائیں عرام کروایا تے پھر انج ویکھیا ہے جو میں ویکھڑ دا ہاتھ بھائے انج ویکھیا ہے انج تکھیا ہے انواندنے رج کے ڈٹھے ہیں جی بھر کے ڈٹھے ہیں تے انج تک دے رہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ تھوڑا دکھو جو فرماؤ اے بازوے گودی بچھیے بازو انج کر کے رکھے آئے تاکہ کتے او موزی جانور گسے تے حرکت نہ پیدا ہو بے بازو راکھ لیا بازو دے اکتے سرے انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور انج صدیق پاک دا انج سمجھا رہی جنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سرمگی اکھا ایس طرح صدیق پاک دیا اکھا ایس طرح وجہ کی او تھوڑا وجہ دو پردہ اٹھائیے وجہ کی وجہ تھوڑا آجا پیچھے جانا پہے گا ایک دن امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرنے سیدنا جبریل علیہ السلام آزرے خدمت ہوگے مازاک دے کاجل والیا ودوہا دے چیرے والیا واللہ دیاں ظلفان والیا آمیم دیاں کلنا والیا علم نشرا دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغام آئے اللہ نے فرمایا منو اے تین چیزیں پساندنے جبریل آنڈے نے منو اے تین چیزیں پساندنے اوہ تے سیابا اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بیٹھے ہوئے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو اے تین چیزیں پساندنے فرمایا پہلی چیزیں پساندنے اتیب خوشبو انسا حلال بیویاں فرمایاتی جی شاہ پساندنے جوہلات کر راتوائینی فسالہ میری اکھانی ٹھنڈک اللہ نے نماز دے اندر رکھ دیتی ہے اے علی المرتضیٰ تین چیزیں پساندنے ازکار دنے سونے امینو آتین پساندنے تفصیل و جامعہ باقی گفتگوئی نہ تین چیزیں دے ہو جائے گی حضرت سیدنا عثمانے گا نہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا اے عثمان تینو کیڑیاں پساندنے انہوں تا سیاہ سونیاں میں نو اے اے جیزیں پساندنے اے عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیڑیاں پساندنے ازکار دنے سونیاں میں نو اے تین چیزیں پساندنے اے ابو بکر جی آتاو کمووے فرمایا تسو سوانو کیڑیاں چیزیں تین پساندنے از گردنے سونے چیرے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا ساریاں نے اپنیاں اپنیاں دسیاں نے انہاں میریاں تین چیزاں پسان جنیاں مینوں نے انہاں دے بارے جوزا آتے ہوئے از گردنے سونیاں پہلی چیزے ہوئے اپنا تھی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں میرا تل کردائے عائشہ بیٹی میری ہوئے کہ پیوی توانی بن جائے عائشہ تھی میری ہوئے پر بیوی تو ہڈی بن جائے اللہ نے خاش پوری کر دیتی ہے دجی آن دنے پسان دے ہوئے انفاق و مالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں دجی شائع پسان دے دن میرا کردائے مال میرا ہوئے چاروں دے کے پوٹر پھیر کے ہر شہ لیا کے توڑے قدمج قربان کر دیا میری اللہ نے غزبہ تبوب دے ہوئے لے اے بھی خاش صدیق پوری فرما دیتی ہے فرمایا ابو بکر ان تی جی خاش دس کی ہے ازکار دنے کمنی والیا تی جی خاش میری یہ وے اللہ رو اے لا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں تی جی خاشے وے اکان صدیق دیا اور جہرہ تو آٹاؤں وے تسی پر ٹھے رہو میں وے دائی رہو اللہ حضورت حق حق سوڑے یا ہر ویلے دل کردائیں سوڑے یا ہر ویلے دل کردائیں سوڑے یا ہر ویلے دلوں کول پیٹھا کہ میں تک درمہ ملکے ذرا یا خود دلوں کول پیٹھا کہ میں تک درمہ ملکے ذرا یا خود دلوں کول پیٹھا میں تک درمہ ملکے ذرا یا خود دلوں کول پیٹھا کہ میں تک درمہ ملکے ذرا یا خود دلوں کول پیٹھا یا جاگ دے یا تیدار ہو جائے میں تینوں کول پیٹھا کہ میں تک درمہ ملکے ذرا یا خود دلوں کول پیٹھا میں تینوں کول پیٹھا کہ میں اے لوں لوں میرا اکھیا ہو جا من لوں لوں میرا اکھیا ہو جا من لوں لوں میرا اکھیا ہو جا من مہتاج نا میں اکھیاک درمہ مہتاج نا میں اکھیاک درمہ تینوں کول پیٹھا ماں تینوں کول پیٹھا میں تک درمہ میں تک درمہ dirجو شاہmm تینوں کول پیٹھا میں تک درمہ تینوں کول پیٹھا کہ میں تک درمہ تینوں کول پیٹھا کہ میں تک درمہ لوں لوں میرا اکھیا او جامن مہتا جنا میں اکی اکھ دار ہوا بس دل کر دا تینوں گول پیٹا کے میں تک دار ہوا تینوں گول پیٹا کے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں لٹا دیانے پھر چک لیں دیانے پھر گوٹی پا لیں دیانے جدوں سینے لا کے تد پلا دیانے نہ لے چہرے تے ہاتھ پھیر دیانے نالے واری واری جندیاں نے اے یندیاں اونگیاں میں تینوں گول پیٹا کے میں تک دی روا تینوں گول پیٹا کے تینوں گول پیٹا کے جنہ وے کھی آئے انہ اے یا کھی آئے وہ فرما دینے وے کھن والے کی آن دینے وہ احسنوں من کا لم ترکتو آئینی وہ اجمالوں من کا لم تلے دن ساؤ خلکتا مبرہ امن کل عیبن کا انہ کا قد خلکتا کما تشاؤ تو آڈے ورگا میری آنکھ نے کتے بیٹھی آئی نہیں اکھ بیٹھے بھی کے میں تو آڈے ورگا سونا کسے ماں نے جمع آئے گوئی نہیں تو آنوں تے اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے جی میں تو سانچایا اللہ تو آڈے مرضی دے مطابق تو آنوں بنایا ہے جی تو اے ڈا سونا ہے پھر کی ارہ جیسی کہلے یہ آگا تیلوں کو لی پیٹھا کہ میں تک دارا تیلوں کو لی پیٹھا میرے استاز محترم امام المناظرین حضرت اللہ مولانا پروفیسر محمد سعیدہ اصاد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں قبر انور دے اندر جلوہ گار ہوئے ہونگے منکر مکیر آئے ہونگے پوچھ دے ہونگے من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنت تکولو فی حاضرہ جول دسترہ رب کونے دسترہ دین کی یہ جواب دیتے ہونگے پھر پوچھیا گیا ہوئے گا دسترہ ہستی جڑی سامنے جلوہ گارے عیدے بارش دنیا ویچ ایسے ہی دستر کی آندہ ہونداز ہیں آندے ہونگے میں تے ہی آندہ ریاوا میں سونیا انہا پیار کرناوا انہی محبت کرناوا لوگ گانے سینیا میں جو میں تو انہیں عشق دی شمہ روشن کر دیتی ہے قرآن پڑ پڑ سنان دا ریا حدیثہ پڑ پڑ سنان دا ریا سیابہ دی ازمندہ دفاع کر دا ریا اہلِ بیعتِ کرام دی ازمندہ دفاع کر دا ریا آن یا اے ربانی جین انہا دی ازمندہ دی فاع کر دا ریا نبی کریم سکل اللہ علیہ السلام دی امت رو یہ تے فا کوئی تے ہاتھ دا درستین دا ریا تے میں اے یاندہ ریا سونیا قدیس سمنے آجاؤ تے سئی دست دے یاندائے کملی والیا میں تے نکول پیٹھا کہ میں تاک دارما تے نکول پیٹھا کہ میں تاک دارما تے نکول پیٹھا سوال جواب ہو گئے ہو گئے انشاءاللہ کام یا بھیجیڑی ہے وہ مقدر بڑھ گئی ہوگی انشاءاللہ کھڑکیاں جنندیاں کھل گئیاں ہون گیاں انشاءاللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ السلام کرم کر کے جنہوں واپس تو شیبلہ جان لگے ہون گے تے سعیدہ سساب رحمت اللہ لے اے یلز گیتا ہوئے گا معذار دے کاجل والیا زدہ ٹھہر جاؤ میرا دل کردہ میں تے نکول پیٹھا کہ میں تک داروا تے نکول پیٹھا کہ میں تک داروا تے نکول پیٹھا کہ میں تک داروا تے نکول پیٹھا حکم تک حضرت سیدنا سبی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اے سوے لے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کر دینے پہ تجیب بھر کے کر دینے پہ میرے اللہ نے پرانی خواش تیسری خواش پوری کر دیتی ہے اے ابو بکر ہجرتہ بھیلا یا لیندے غار سور ویچ اکوری میرے حبیب نو جا لیندے پھر میں تیری خواش اتھے پوری کرانگا رب نے خواش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پوری فرما دیتی ہے جی بھر کے وکھیانے رج کے وکھیانے انج وکھیانے اتھے تیجہ ہے ہی کوئی نہیں ادھروں کافران دے پیر نظروں لگ پہ کافر تلاش کر دیا کر دیا پہنچن لگ پہ حضرتِ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے سونیا کافر آرے نے فرمایا فکر نہ کر لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر غم نہ کر اللہ سڑھے نالے غم نہ کر فکر نہ کر اللہ سڑھے سارے بولو نا اللہ سڑھے اللہ سڑھے اے نہیں فرمایا ان اللہ مائے یا اللہ میرے نالے ابو بکر تو فکر نہ کر اللہ میرے نالے نہیں فرمایا اللہ ساڑھے نالے ابو بکر تیرا کی خیالے انہاں دھوندے بارے چھے جنہ میں چھے تیسرا راب ہووے کیوں فکر کرنا ہے غم نہ کر حضرت سیدنا سڑھے نالے اکبر ادھرون اے منظر آشکانہ ادھرون سب اپنا کم کرن لگ بیا ڈنگ تے ڈنگ ڈنگ تے ڈنگ مارن لگ بیا لیکن صدیق پاگ تو اڈے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نچاور ہو جائیے قربان ہو جائیے نہ سیکیتی نہ پیر ہٹایا کیوں اس واسطے صدیق پیر نہ ہٹائیں کتے جسم حرکت نہ ہووے محبوب دے آرام ہووے چھ خلل نہ آیا جائے او سپا ذرا روک جا میرا حبیب آرام کر دائے بیا سپ بھی بار 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 ڈنگ مار دائے بیا تے آندا ہوئے گا میں ابو بکر کوئی نوان نہیں بڑا پرانا ماں عیسال اسلام دے دور تو ٹریا ہونا بیا تے پوچھیا سی عیسال اسلام کو لوں آخر زمان نبی دا ددار کرنائے کی تدبیرے تے اونا دا سیاسی اے غار سور دی ایتھے اونا اونا ہی اونا کیا بڑا پرانا ٹریاں تے بڑے اوکھے پینڈے کر کے ایتھے پہنچیاں ماں پر پتہ نہیں سی مشکل منزلان پینڈے او کھیڑے اوئے تھے آکے سجنانے لائے ندے آئے لائے یا رسول اللہ زندہ بات انشاءاللہ اس تو ہوں گے اگلے جمعے انشاءاللہ